السلام علیکم دوستو آج کی اس فیڈیو میں ہم آپ کو چودری شجاعت کی بائیوگرافی بتائیں گے چودری شجاعت حسین نے پاکستانی سیاست میں کیا کردار ادا کیا کتنی دولت کے مالک ہیں اور لائف سٹائل کیسا ہے مزید تفصیلات جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لائک اون پر لازمی کلک کریں چودری شجاعت حسین 27 جنوری 1946 میں گجرات میں پیدا ہوئے تھے چودری شجاعت حسین چودری ظہور الہی کے بڑے بیٹے ہیں چودری شجاعت حسین نے کرسٹن کالج لاہور سے گریچویٹ کیا اور لندن سے انڈسٹریل منیجمنٹ کی تعلیم حاصل کی چودری شجاعت حسین کے والد چودری ظہور الہی پنجاب پولیس میں جونئر کانسٹیبل تھے چودری شجاعت حسین کا تعلق گجرات کے چٹ خاندان سے ہے جو تقریباً پچیس سال قومی سیاست میں سرگرم ہیں ان کے خاندان نے جنرل ایوب خان، جنرل زیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کی فوجی حکومتوں سے بھرپور تعاون کیا اور اپنی سیاسی قدر و قیمت بڑھاتا چلا گیا حالانکہ یہ خاندان پنجاب کے ان روایتی سیاسی خاندانوں میں شامل نہیں جو ملک بننے سے پہلے سے قومی سیاست میں نمائی تھے چودری شجاعت حسین گجرات کے چودری ظہور الہی کے بیٹے ہیں جو ایک عام نچلے متوسط طبقے کے آدمی تھے وہ ایوب دور میں سرکاری جماعت کنونشن مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل بنے اور ایوب کی فوجی حکومت کی سرپرستی میں پنجاب میں جٹ برادری کے ایک نمائی سیاست دان کے طور پر جانے لگے سیاست میں آنے کے بعد ان کا شمار ملک کے نمائی کاروباری خاندان کے طور پر ہونے لگا ظہور الہی نے زلفقار علی بھٹو کی سخت مخالفت کی اور انیس سو ستتر کے انتخابات کے وقت وہ جیل میں تھے جنرل زیاء الحق کے مارشاللہ میں ظہور الہی وفاقی وزیر بنائے گئے جب بھٹو کو فانسی دی گئی تو جنرل زیاء نے جس قلم سے بھٹو کی فانسی کے پروانہ پر دستخط کیے تھے اسے یادگار کے طور پر حاصل کر لیا انہیں جنرل زیاء کے دور میں ہی لاہور میں قتل کر دیا گیا تھا شجاعت حسین نے اپنے والد کی وفات کے بعد سیاست میں قدم رکھا اور مجلس شورا کے رکن رہے انیس سو پچھے اسی کے انتخابات میں وہ پہلی بار قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور وزیر آزم محمد خان جنیجو کی کابینہ میں وزیر سنت رہے ان کے کزن چودری پرویز الہی پرویز مشرف دور میں پنجاب کے وزیر آلہ رہ چکے ہیں جنہیں صحیح معنیوں میں سہور الہی کا سیاسی جانشین سمجھا چاہتا ہے چودری شجاعت حسین انیس سو اٹھاسی انیس سو نوے اور انیس سو انتر میں بھی رکن قومی اسمبلی بنے تہام انیس سو تریپن اور دوہزار آٹھ میں پیپس پارٹی کے امیدوار اور معروف سنتکار احمد مختار کے ہاتھوں شکست کھا گئے لیکن بعد میں قاف لیگ کے سینیٹر بن گئے انیس سو چیاسی میں چودری خاندان نے پنجاب کی وزارت آلہ لینے کے لیے اس وقت کے وزیر آلہ نواز شریف کے خلاف بغاوت کی تھی لیکن اسے ناقامی کا سامنا ہوا تھا تہام اس کے بعد انہوں نے شریف خاندان سے ہمیشہ اپنا تعلق استوار رکھا گوئن کے اختلافات اندرون خانہ موجود رہے نواز شریف جب تک اقتدار میں رہے انہوں نے چودری خاندان کے سیاسی قدم میں اضافہ نہیں ہونے دیا اور ان کی خواہش کے برعکس انیس سو نوے اور انیس سو انتر میں چودری پرویز الہی کو پنجاب کا وزیر آلہ نہیں بنوایا شجاعت حسین نواز شریف کے دور میں وفاقی وزیر داخلہ رہے لیکن ان کی وزارت کے زیادہ تر اختیارات احتساب بیورو کے سیفر رحمان کے پاس تھے یا خود وزیر آزم کے پاس جب جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالا تو شجاعت حسین کو دو فائدے ہوئے ایک تو جنرل مشرف سے ان کی واقفیت تھی کہ دونوں ایک زمانے میں لاہور کے ایف سی کالج میں پڑھتے رہے تھے اور دوسری جنرل مشرف کے قریبی موتمت تاریخ عزیز چودری خاندان کے دوست تھے چودری شجاعت حسین نے نواز شریف کی معذولی کے بعد ایک دم تو انہیں نہیں چھوڑا وہ ایک سال تک شریف خاندان کی سربراہی میں مسلم لیگ سے وابستہ رہ کر ہیلا بہانہ سے نواز شریف کی سیاست سے اختلافات کرتے رہے لیکن جب نواز شریف کو سعودی عرب جلا وطن کر دیا گیا تو انہوں نے پرویز مشرف کی ہوایت میں مسلم لیگ کے تقسیم میں قلیدی کردار ادا کیا اور اس کا الگ دھڑا قائم کر لیا جس کے صدر سابق گورنر پنجاب میاں محمد عزر بنے میاں محمد عزر نے نئی مسلم لیگ کو ایک جواز مہیا کیا کیونکہ وہ ایک باسود اور کارکنوں کے دوست آدمی سمجھے جاتے تھے لیکن مسلم لیگ نواز شریف سے ٹوٹ کر منظم ہو گئی تو میاں محمد عزر کو چودری شجاعت حسین اور وزیر آزم زفراللہ جمالی نے مل کر صدر کے عہدے سے الگ کر دیا اور چودری شجاعت حسین کو نئی جماعت کا صدر منتخب کر لیا گیا زفراللہ جمالی کو وزیر آزم بنوانے میں چودری شجاعت حسین کا خاصہ ہاتھ تھا کیونکہ دو ہزار کے انتخابات کے بعد انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ وزیر آزم چھوڑے صوبے سے آئے جو صاف طور پر جمالی تھے حالانکہ اس وقت متحدہ مجلس عمل شجاعت حسین کے وزیر آزم بننے پر ان کی حمایت کرنے کے لئے تیار تھی تاہم چودری شجاعت حسین کی زیادہ توجہ اس بات پر تھی کہ ان کے قزن پرویز الہی پنجاب کے وزیر آلہ بن جائے جو ان کی درینہ خواہش تھی اور لوگ مزاک کرنے لگ گئے تھے کہ ان کے ہاتھوں میں وزیر آزم جمالی سے شجاعت حسین کے اختلاف کی شروع ہوئے جس کی وجہ یہ تھی شجاعت حسین جمالی کابینہ میں اپنے پسند کے وزیر آزم بنوانا چاہتے تھے لیکن زفراللہ جمالی اس بات پر رضا مند نہیں تھے اور انہوں نے اس دباؤ کو قبول نہ کرنے کے لئے کابینہ کی توسیح ہی نہیں کی کیونہ جمالی صاحب کو بھی اقتدار سے الگ کر دیا گیا چودری شجاعت حسین پاکستان میں امری ترین اور زبردست قاروباری شخصیات میں سے ایک ہیں دوہزار گیارہ میں الیکشن کمیشن کے پاس جمع کرائے گئے اساسوں کے گوشواروں کے مطابق چودری شجاعت حسین کے پاس کار نہیں ہیں اور دو مکانات میں ان کا پچاس فیصد حصہ ہے جو بامل لاکھ اور چونتیس لاکھ بنتا ہے چودری شجاعت حسین کے پاس اٹھتر اکڑ زڑی ارازی ہے چودری شجاعت حسین کے پاس دس اشاریہ چار ملین کے شیئرز اور ترہ پن اشاریہ نو ملین کا کیش موجود ہے دوستو آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کریں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ